پورے دیش میں جہاں کرونا کا کہر دیکھنے کو مل رہا ہے وہیں اسی کے چلتے پردیش کی پشپ اپتوادگوں کو بھی کافی نقصان پڑھا پڑھ رہا ہے عالم یہ ہے کہ ان کی کڑی محنت و لاغت دوارہ اگائے گئے فولوں کو کسان اپنے پشوں کو دالنے پر مجبور ہو گئے ہیں ایسے میں جو کسان فول کی کھیتی کرتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آ رہا آخر وہ کہا جائیں کیونکہ اگر پردیش سرکار انہیں فول بیچنے کی انمتی بھی دیتی ہے تو ان کے خریدار کون ہوں گے یہ سب سے بڑا پرشن ہے ایسے میں انہوں نے مانگ کی ہے کہ پردیش سرکار ان کے بارے میں کچھ سوچے اور ان کی مدد کریں شمروڑ پنچائت کا نواسی ہوں جو کی تحصیل سولن پڑتی ہے ہم نے پچھلے ورش یہ فولوں کی کھیتی کو لگایا تھا تو اس کو ہم نے اپنی محنت سے اپنے پیسے سے اس کو والکنگ ٹنرل کو بنایا تھا اور جی پھر اس کو کارنیشن کو ہم نے لگانا شروع کیا تھا تو ہمیں لگ بگ ایک ورش ہو چکا ہے پھولوں کی کھیتی کرتے ہوئے تو آج ہمارا لوک ڈاؤن کی پہلے سے پھولوں کی جو کھیتی ہے وہ بلکل تحصیل میں سے ہو چکی ہے برباد ہو چکی ہے اب برباد اس پہلے سے ہوئی کہ نہ تو ہمارے پاس بکلف ہے کوئی کہ ہم پھول کو کہاں بیچیں اور پھر برباد اس لیے کہ سیوائے پشوں کے اور کوئی ہمارے پاس چارہ نہیں ہے پشوں کو ہی کھلا سکتے ہیں کاٹ کے کیونکہ نہ کوئی ٹرانسپورٹیشن بھی بند ہے اور دلی کے لیے جہاں ہم بھیجتے تھے دلی کے لیے وہاں کے لیے کوئی بکلپ نہیں ہے وہاں نہیں ہے بھیجنے کے لیے تو ہمیں پشوں کو کھلانا پڑ رہا ہے کاٹ کے یہ لگ بگ تیسرا کٹ ہے جو ہی ہم پشوں کو دے رہے ہیں ہم نے سوچا چلو تھوڑا نقصان ہے لیکن اب تو آپ کے سامنے ہی پڑھا ہے کافی نقصان ہو چکا ہے اور ویڈائٹی لگائی تھی ہم نے چھے ویڈائٹیاں لگائی تھی اٹھارہ ہجار پلانٹ ہم نے لگایا تھا تو آپ کے سامنے سب کچھ ختم ہو چکا ہے ہم تو برباد ہو چکے ہیں